بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوتی ہے ایک کے دو اینڈز اوپن بھی ہو سکتے ہیں ایک کا ایک اینڈ اوپن ہوگا دوسرے کا کلوز ہوگا اب اس کے اندر کیسے سٹیشنی ویب جو ریٹ ہوتی ہیں اس کے کتنے موٹ کیسے ہوں گے اس کو بڑی یاد ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج ہمارا آرٹیکل ہے لانگ کوسٹن سٹیشنی ویبز ان ایئر کالم شروع شروع میں جنرلی وہ کہتا ہے کہ بانسلی کے اندر آواز جو جنرلیٹ ہوتی ہے بیسیکلی سٹیشنی ویبز کی وجہ سے جنرلیٹ ہوتی ہے پھر جنرلی وہ کہتا ہے دو ٹائپ سف آرگن پائپ ہوں گے ایک کو اوپن آرگن پائپ کا نام دیتا ہے دوسرے کو کلوز آرگن پائپ جو اوپن ہے اس کی بڑی دونوں اینڈز اوپن ہوتے ہیں اور جو کلوز آرگن پائپ ہے اس کا ایک اینڈ اوپن ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اب دونوں کے اندر بڑی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سٹیشنی ویبز اس پائپ کے اندر جنرلیٹ ہوگی آج کے آرٹیکل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے دونوں اینڈز اوپن ہیں تو اس میں کیسے سٹیشنی ویبز جنرلیٹ ہوگی نیچے جنرلی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں بتاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بڑی دو جو آرگن پائپ ہیں اس میں سب سے اچھی بانسری ویہی ہوتی ہے جس کے دونوں اینڈز اوپن ہوتی ہیں اور اس کو بجانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب اس میں کہتا ہے کہ when air is forced from one end the enclosed air is set into vibration when the coming wave arrive at other end it is reflected back and starts moving in the opposite direction the superposition of incoming and reflected waves moving along the pipe give rise the stationary wave within the pipe due to the reason between the forced air and stationary wave sound is produced جی بڑی اس میں جنرلی وہ کہتا ہے کہ ایک ویو ہم لوگ خود جنرلیٹ کریں گے جو فورس کر رہے ہیں دوسری اس کے اینڈز سے ٹکرانے کے بعد پھر واپس reflect back ہو کے آئے گی تو ہم نے کہا تھا ایسی ویوز جس میں frequency same ہو but opposite induction ہو تو اس کو ہم نے نام دیتا ہے stationary ویوز کا ایک سائٹ پہ بڑی یہ فورس لگا رہا ہے دوسری سائی سے آواز reflect back ہو کے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کیا کہتی ہے سونڈ سنائی دیتی ہے اب اس کے اندر وہ calculation کرتا ہے mode of vibration in argon pipe اب بڑی فرس فگر میں آپ لوگوں نے same اسی طرح calculation جس طرح ہم لوگوں نے سٹیٹس سٹرنگ میں کی تھی آپ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھنا ہے بڑی پہلی فگر کے اندر جو فرس موڈ of vibration ہے یا fundamental جس کو پیچھے بھی ہم لوگوں نے نام دیا تھا کہ جو پہلا ہوتا ہے اسے ہمیں ویشہ fundamental mode کہتے ہیں یا وہ جو first one ہے یا ایک اور بھی ہم لوگوں نے نام دیا تھا اس کو جی اس میں بیٹا جی جو پہلی آپ لوگ اس figure کو دیکھیں تو پہلی اس میں length کتنی ہوگی سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں بڑی اس میں جو first wave ہے fourth wave ہے پھر دوسرے end پہ درمیان میں ہم نے اوزن پڑھا تھا کہ station wave کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک node اور ایک anti node اس میں بڑی دو anti node ہیں اور ایک درمیان میں node ہیں تو anti node سے node تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنی ہے fourth wave ہے lambda by four آئے گا پھر اگلی پھر کتنی ہے بڑی lambda by four آئے گا تو L اتر دیکھیں calculation کے اندر L آپ لوگ کی جو first mode کے اندر آ رہی ہے L is equal to آپ لوگ کے پاس آگئے جب first mode ہے اس لیے اس نے اس کو نام دیا lambda one by four پلاس بڑے جی کیا آجائے گا lambda one by four تو L آجائے گا فول ایرسیم لے لیں تو آپ لوگوں کا یہ آجائے گا lambda one plus lambda one two lambda one by four تو two بڑی four سے cross کریں گے تو lambda one by two آجائے گا اس لیے یہاں پہ اس نے L لکھی ہے lambda one by two کے برابر اب یہ lambda one کس کے برابر آجائے گا which is equal to two L کے برابر سیم اسی footage کی اوپر جس میں ہم لوگوں نے پچھلے اس میں calculation کی تھی پھر اس طرح بڑے V is equal to کس کے برابر F lambda کیونکہ first case ہے تو V is equal to F1 lambda one کے برابر تو F1 کس کے برابر آجائے گا V over lambda one کے برابر اب lambda one کی value میں اوپر calculate کر چکا ہوں وہ آپ لوگوں کی کس کے برابر آجائے گا 2 L کے برابر تو جب اس میں put کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس F1 کس کے برابر آجائے گا V over 2 L کے برابر اور اس کو ہم نام دیتے ہیں this is the fundamental frequency or first harmonics of stationy wave اور اس کو دوسرا کیا نام دیتے ہیں first mode of vibration fundamental frequency first harmonics of stationy wave یا first mode of vibration تو اس طرح کر کے پھر ہم next کی کونسی stationy wave generate ہوں گی اس کو ہم second mode اسی طرح third mode تو بڑی پہلے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پہلے میں lambda by 4 next میں lambda by 4 reflect back ہوگی تو ہم نے کہا کونسی wave generate ہوں گی آپ لوگوں کی stationy wave generate ہوں گی جی next تو اس میں دیکھتے ہیں next پہ یہ آپ لوگوں کا ہے second mode of vibration پہلے اس کی figure کو دیکھ لیں second mode میں درمیان میں دیکھیں تو بڑی ایک lambda by 2 ہے side پہ lambda by 4 ہے اور دوسری side پہ بھی کتنی wave ہے lambda by 4 ہے اب اس کی جب calculation کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا جی اب اسی طرح l is equal to bڑی second ہے تو lambda 2 by 4 پھر درمیان میں آدھی wave تھی تو lambda 2 by 2 ہو جائے گا جی پھر آخر میں پھر portion lambda 2 by 4 کا تو ان دونوں کو بڑی جمع کریں تو ایک تو lcm سب سے پہلے 4 lcm آ جائے گا پہلے 4 4 والا 1 time تو یہ lambda 2 پلس 2 والا 2 time تو 2 lambda 2 پلس پھر 4 والا 1 time تو lambda 2 یہ اوپر آ جائے گا بڑی 4 lambda 2 by 4 تو 4 4 سے کٹ گیا تو lambda 2 کس کے برابر آ جائے گا l کے برابر پھر v is equal to کس کے برابر f2 lambda 2 تو f2 کس کے برابر آ جائے گا v over lambda 2 کے برابر پھر ہم نے کہا ہے کہ v over lambda 2 وہ کس کے برابر آ گئے بڑی l کے برابر سیم اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں 2 سے multiply بھی کروا دیتے ہیں 2 سے divide بھی کروا دیتے ہیں تاکہ ہمارا sequence جو fundamental ہے اس کے حساب سے سیم بن جائے تو بڑی 2 سے میں نے multiply بھی کر دیا اوپر آ گئے 2v by میں کیا آ گئے 2l اور ہم نے کہا تھا فرس موڈ کس کے برابر تھا v over 2l کے برابر تو v over 2l آپ لوگ کس کے برابر آ جائے گے which is equal to f1 کے برابر تو f2 کس کے برابر آ گئے بڑی 2f1 کے برابر this is second harmonic frequency or first over tune which is which is double than the fundamental frequency کیونکہ 2 کے سے multiplied آ گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ general second mode 2 times کیا ہو گئی ہے frequency اس کی increase ہو گئی جی بھٹی third mode third mode پھر اسی طرح آپ لوگ انہیں سب سے پہلے figure کو دیکھنا ہے figure بنانی ہے فاسٹ میں بڑی جی lambda by 4 پھر lambda by 2 پھر lambda by 2 پھر lambda by 4 اب پلاس کرتے ہیں تو l کس کے برابر آ جائے گا پہلی lambda third case lambda 3 by 4 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 پلاس کیا آ جائے گا جی lambda 3 by 4 اب بڑی جی اس کو lcm اسی طرح 4 تو 4 والا 1 time تو یہ آ جائے گا 6 lambda 3 پہلے آ جائے گا 4 اب lcm نکالنا ہے بڑی آپ لوگوں نے calculation کرنی ہے تو 4 lcm first of all 1 time lambda 3 2 والا 2 time 2 lambda 3 پھر 2 والا 2 lambda 3 پلاس 4 والا 1 time تو lambda 3 یہ آ جائے گا lambda 3 plus 2 lambda 2 lambda 3 plus lambda تو یہ بڑی جی آپ لوگوں پاس آ جائے گا 6 lambda 3 by 4 2 والا 3 2 والا اس کو divide کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 by 2 یا lambda 3 کی value 2 l اوپر چلا جائے گا 3 by میں آ جائے گا تو lambda 2 آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا 2 by 3 l کے برابر اب lambda 3 اسی طرح آپ لوگوں کے پاس آ گئے تو v is equal to کس کے برابر بیٹے جی f3 lambda 3 lambda اور یہاں سے f3 کس کے برابر آ جائے گا v over lambda 3 کے برابر اب ہم اسی طرح lambda 3 کی value put کرتے ہیں تو 2 over 3 l 3 آپ لوگوں کو اوپر چلا جائے گا پھر وہی چیز آ جائے گا v over 2 l 3 multiply میں تو f3 کس کے برابر آ جائے گا 3 v over 2 l کے برابر اس کا مطلب جو third frequency ہے جب third third mode of vibration ہے وہ three times کیا ہو گیا ہے زیادہ ہو گیا ہے first والے سے جب ہم بیٹے جی اس کو compare کریں گے تو f3 آپ لوگوں کے پاس کیا آ جائے گا 3 of f of one کے برابر وہ کہتے ہیں this is the third harmonic frequency our second over tune which is which is three fundamental frequencies وہ کس کے برابر آ گئے جی three fundamental frequencies کے جو first والے تھا اس کے برابر آ گئے ہر بڑی next اب ہمیں first second third third تینوں کا پتہ چال گیا ہے تو اب ہم generally یہاں سے calculation کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا جو nth mode ہے generally تو اس کے لئے ایک general equation کیونکہ پہلا ملنا ہے پھر دوسرا ملنا ہے پھر تیسرا ملنا ہے بسکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں سریز harmonics generate ہوئے اور سریز ہی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ والی بانسری اچھی ہے کیونکہ پہلا ملنا ہے پھر دوسرا ملنا ہے پھر تیسرا ملنا ہے لیکن جب ہم کل دیکھیں گے دوسرے article کے اندر جس میں ہم نے ایک end کو close کیا ہوا ہے تو اس کے اندر بیٹی آپ لوگ کو سریز harmonics نہیں ملیں گے بلکہ odd ملیں گے 1 3 5 7 وغیرہ تو اس طرح f 3 is equal to کس کے برابر 3 f of 1 کے برابر تو f of n is equal to کس کے برابر بیٹی n of f of 1 کے برابر اب n is equal to 1 ہے پھر 2 ہے پھر 3 ہے پھر 4 5 آپ انہوں کو کیا ملے گا f1 1 f1 2 ڈالیں گے تو 2 f1 پھر 3 ڈالیں گے تو f3 is equal to 3 f1 f4 ڈالیں گے تو 4 f1 تو lambda کی value بھی generally ہم لکھ سکتے ہیں lambda n کس کے برابر آجے گا 2 over n l کے برابر پھر اس طرح n آپ لوگوں کیا ہے بیٹی 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے above discussion if f1 is the fundamental frequency then harmonics present in an open pipe are a frequency 2 f1 3 f1 4 f1 5 f1 it means all harmonics are present in an open pipe اگر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے open pipe لیا ہے دونوں ایڈز open ہیں تو آپ لوگ کو اس پورے کے پورے کے درمیان کون سے harmonics ملیں گے بیٹے جی آپ لوگ کو سریز harmonics ملیں گی تو بھئی اس article کے اندر سپیشلی آپ لوگوں نے figure کا خیار رکھنا ہے ان figure کے درمیان آپ لوگ کا first mode of vibration آپ لوگ کی one by force wave جائے گی اسی طرح reflect ہو کے آئے گی ان کو add up کیسے کرنا ہے یہاں بیٹی node اور anti node کو دیکھنا ہے node اگر half ہے تو دو node کے درمیان آ جائے گی تو half wave بن جائے گی اگر صرف ایک node بنے گا تو آپ لوگ کا lambda by 4 بنے گی تو اس میں بھی اسی طرح lambda by 4 plus lambda by 4 لیکن جب second اس میں جاتے ہیں تو اس میں دو بیٹی جی دیکھیں دو node کے درمیان آدھی wave پھر lambda by 4 اور دوسری lambda by 4 تو اس کو ذرا آپ لوگ نے ایک دفعہ calculation کو دیکھ لینا ہے پھر آپ لوگ کا جو third بنی ہوئی ہے دو node کے دمیان آدھی wave lambda by 2 پھر آدھی lambda by 2 پھر چتھائی lambda by 4 پھر آپ لوگ کی ایک سائیڈ پھر کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت mean position کے اوپر ہوں گی ایسے پوائنٹ کو ہم لوگ نے کہا تھا node ہوتا ہے اسی طرح کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت maximum displacement پہ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ نے نام دیا تھا these are known as anti node تو سٹیشی ویو میں آپ لوگ نے node اور anti node کا خیار رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گی اس میں reflection of waves پھر بڑی جی تکرا کے واپس آتی ہے wave تو کیسے ہمیں ملے گی وہ بھی ہم لوگ نے اس دن ڈسکاس کیا تھا کہ جب کسی dancer medium کو ٹکرا کے آئے گی تو wave کی جو reflection ہوگی وہ آپ لوگ کی phase shift کی تکرا بڑے pi by two change کر کے گی تو crust کی گئے سمیشہ آپ لوگ کیا ملے گا ٹرف ملے گا اگر وہ dancer medium سے ٹکرا آئے گی تو اسی وجہ سے ہماری wave جب reflect ہو کے واپس آ رہی ہے تو اس کے end point سے جب واپس آئی ہے تو آپ لوگ کا phase کتھنا change کر کے آگئی ہے lambda by two تو اس کو ہم لوگ نے نام دیا کس تیز reflection of wave کل انشاءاللہ next article میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر ایک end کو close کر دیا کہامیو ناصر